آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ پریسیزن اینڈ ایکویسی کے حوالے سے ہے کسی بھی میرمنٹ میں کسی بھی درست میرمنٹ میں دونوں ہی پیرامیٹرز کا زیادہ ہونا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کوئی بھی میرمنٹ ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پریسائز ہو زیادہ ایکوریٹ ہو جب میرمنٹ زیادہ پریسائز اور زیادہ ایکوریٹ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے ہم زیادہ درسترین جواب کے نزدیک ہوں گے تو انہیں ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہماری پریسیزن ہے تو پریسیزن آف ای میرمنٹ ڈیپینڈز آن لیس کاؤن یا اپسلوٹ انسرٹی یا اپسلوٹ ایرر ہماری جو میرمنٹ ہے اس کی پریسیزن ہمارے انسٹرمنٹ کے لیس کاؤن پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہم ان میں کیا ریلیشن دیکھتے ہیں کہ جتنا ہمارا انسٹرمنٹ کا لیس کاؤن کم ہوگا ہماری میرمنٹ میں پریسیزن اتنی زیادہ ہوگی جیسے آپ ایک سیلنڈر کی لینس میر کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے میٹر راڈ اور ورنئر کیلپر یوز کیا ہے تو دونوں میں جو لیس کاؤنٹ ہے وہ کس کا کم ہے ورنئر کیلپر کا چنانچہ اس کا جب لیس کاؤنٹ کم ہوگا تو اس کی پریسیزن زیادہ ہوگی تو اگر آپ اپنی ریڈنگ میں میرمنٹ میں پریسیزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ انسٹرمنٹ یوز کرنا ہے جس کا لیس کاؤنٹ کم ہو تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیس کاؤنٹ کا پریسیزن کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اگر انسٹرمنٹ کا لیس کاؤنٹ زیادہ ہوگا تو ہماری میرمنٹ میں پریسیزن کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ ایک چیز ہے پریسیزن جو کہ ہم میرمنٹ میں چاہتے ہیں دوسری ہے ایکوریسی ایکوریسی کیا ہے ایکوریسی آف میرمنٹ ہوتی ہے یہ فریکشنل انسٹرٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے فریکشنل انسٹرٹی ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکوریسی بڑھے ایکوریسی کے بڑھنے کے لیے ہم نے فریکشنل انسٹرٹی کو کم کرنا ہے جتنی ہماری فریکشنل انسٹرٹی کم ہوگی ہماری میرمنٹ میں ایکوریسی اتنی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے جتنی فریکشنل انسٹرٹی زیادہ ہوگی اتنی ایکوریسی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ جو ہماری سلائیڈ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پریسیزن کن کن پیرامیٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ایکوریسی کن کن پیرامیٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک ایکزامپل کہ ہم نے ایک بلوک ہے اس کی لنس کو میر کیا ہے 22.5 سنٹی میٹر اور ہم نے یوز کیا ہے میٹر آڈ میٹر آڈ ہوتا ہے جو لیس کاؤنٹ ہے وہ 0.1 سنٹی میٹر ہوتا ہے سنانچہ جو ہماری میجرمنٹ میں انسٹرٹی ہوگی وہ ہو جائے گی پلاس مائنس 0.1 سنٹی میٹر اب جو اس کی ایپسلوٹ انسٹرٹی ہوگی وہ جیسے کہ لیس کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس میجرمنٹ میں جو ہماری ایپسلوٹ انسٹرٹی ہے وہ ہو جائے گی پلاس مینس 0.1 فریکشنل میں نے پہلے ڈیفائن نہیں کیا تھا آپ ڈیفائن کروں گا فریکشنل انسرٹیٹی ان میجرمنٹ ہوتی ہے آپ کی جو ایبسلوٹ انسرٹیٹی ہے اس کو آپ میجرمنٹ سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہو یہ ریشو ہے ان دونوں کی سو یہ آپ کی جو لیس کاؤنٹ ہے 0.1 ہے اس کو میجرمنٹ سے ڈیوائیڈ کر دیا یہ آگیا 22.5 سنٹی میٹر یہ آگئی فریکشنل انسرٹیٹی اگر اسی میجرمنٹ کے لیے میں ورنیر کیلپر یوز کرتا تو فریکشنل انسرٹیٹی ہماری آیتی 0.01 divided by 22.5 سنٹی میٹر it's a ratio اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی جبکہ اپسولوٹ انسرٹیٹی کی یونٹ ہوتی ہے اس طرح سے پرسنٹیج انسرٹیٹی یا پرسنٹیج ایرر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اسی کو آپ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہو آگے چلتے ہیں ہم precision and accuracy کو ایک اور انداز میں بھی دیکھ سکتی ہیں precision refers to closeness of measured value to each other precision ایک consistency ہے ریڈنگ کی کہ آپ کی جو ریڈنگ ہے یا measurement ہے وہ close آ رہی ہے وہ actual value کے نزدیک ہے یا نہیں یہ matter نہیں کہہ رہا ہے آپ کی جو ریڈنگز ہیں لیٹسے آپ چھے ریڈنگ لے رہے ہیں تو چھے ریڈنگ آپس میں نزدیک آ رہی ہیں ان میں کنسسٹینسی ہے یہ بھی پریسیئنٹ کلاتی ہے اسی طرح سے جب ہم accuracy کی بات کرتے ہیں تو accuracy میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ریڈنگ ہے وہ standard یا actual value کے نزدیک ہے فار اگزامپل ہم گریویٹیشنل ایکسلریشن نکال رہے ہیں زمین کی جسی قیمت ہمیں پہلے سے معلوم ہے that is 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر اب میں نے ایک ایکسپریمنٹ ہے جیسے فری فال ایکسپریمنٹ ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہماری value 9.8 کے کتنا نزدیک آ رہی ہے that is accuracy کتنا دور ہے ہم اتنے کام accurate ہے تو آپ کتنا اصل آنسر کے نزدیک ہیں that is accuracy اور آپ کی ریڈنگ آپس میں کتنی نزدیک ہے یہ precision ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایکسپل لیتے ہیں اور ایکسپل میں we'll play a cricket match ٹھیک ہے ایک cricket match کھلتے ہیں اور اس میں ہم بالنگ کر آ رہے ہیں let's see بلکہ ہم امپائر ہیں اور بالنگ کو judge کریں گے یہ آپ کی wickets آگئیں اور اب یہ پہلا بالر آ رہا ہے جو بالنگ کر رہا ہے یہ اس کی پہلی بال لیکس سائٹ پہ چلی گئی دوسری بال بھی لیکس سائٹ پہ کرا دی تیسری بال بھی یہ لیکس سائٹ پہ بھینک رہے اسی طرح سے چوتھی اور پانچویں اور پورا آور اس بالر نے ساری بالیں وائیڈ پھینکی ہیں لیکس سائٹ پر ٹھیک ہے تو اب یہ ایکوریٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو وکٹ اس کو چاہیے تھا کہ یہ وکٹ پہ بال جائے وہ ہٹ کرے لیکن ساری بالیں اس کی لیک سائٹ پہ گئی ہیں لیکن گئی ایک طرف ہیں ساری بالیں ایک نزدیک ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بالر ہے اس کی بالنگ پریسائز تو ہے لیکن ایکوریٹ نہیں ہے دوسرے بالر کی باری آئی جی وکٹ سامنے بالنگ شروع دیکھیں جی دوسرا بالر کیا کرتا ہے یہ پہلی بال سیدھی سٹمپ میں میڈل سٹمپ اور یہ دوسری بال آف سٹمپ سے باہر سے چلی گئی تیسری بال لیکس ٹیمپ سے باہر چلی گئی چوتھی بال یہ بڑی دور سے پھینک رہا ہے اور یہ بھی لیکس ٹیمپ کی طرف چلی گئی پانچویں بال یہ وکٹ میں لگ گئی اور چھٹی بال بھی اس کی وکٹ میں لگی ہے اب یہ جو بالر ہے یہ وکٹ کے نزدیک نزدیک بالیں پھینک رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا جی یہ ہوگا ایکوریٹ بٹ نوٹ پریسائز یعنی یہ وکٹ پہ یہ بال ہٹ کر رہا ہے یا وکٹ کے پاس ہٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ یہ بالز کو دیکھیں تو کئی بالز جو ہیں وہ لیک سائٹ پہ ہیں کچھ بالز جو ہیں وہ آف سائٹ پہ ہیں سو بالز پریسائز نہیں ہیں لیکن ایکوریٹ ہیں اس طرح سے تھرڈ بالر آ گیا بسیم مطلوب ٹھیک ہے بسیم مطلوب صاحب بالنگ کر رہے ہیں ہم اور یہ بالنگ شروع ہو جی یہ پہلی بال لیک سائٹ پہ یہ بھی لیک سائٹ پہ تیسری بال کرا رہا ہے بالر اور یہ دو لیک سائٹ پہ چلی گئی چوتھی بال یہ بھی سٹمپ کے اوپر سے چلی گئی پانچمی بال آف سائٹ پہ چھٹی بال یہ بھی آف سائٹ پہ بیسے بھی آپ کو بتا دو کہ وسیم اگر ہم کی ایسی بالنگ نہیں ہوتی تھی کہ تم ایکزمپل لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بال وکٹ سے بھی دور ہیں اور یہ بال آپس میں بھی نزدیک نہیں یعنی کوئی بال لیک سائٹ پہ جا رہی ہے کوئی آف سائٹ پہ جا رہی ہے کوئی وکٹ کے اوپر جا رہی ہے تو یہ جو بالنگ ہے اس میں جو ہمارا بالر ہے وہ نہ ہی ایکوریٹ ہے اور نہ ہی پریسائز ہے اب لاسٹ بالر لاسٹ بالر ہے ہمارا وہ کیا بالنگ کا رہا ہے جی دیکھتے ہیں یہ سیدھی پہلی سٹمپس پہ دوسری بال بڑی دور سے آئی ہے اور یہ بھی میڈل سٹمپ پہ تیسری بھی لیک سٹمپ پہ چوتسی بال بھی سٹمپس میں اس طرح سے پانچمی بال یہ سٹی بال بھی وکٹس میں سو یہ ساری والیں جو ہیں یہ ایکوریٹ گئی ہیں یہ وال ہیں جو وسیم اکرمت رہے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ساری کی ساری بالز ہیں یہ وکٹ پہ بھی لگی ہیں اور یہ سکیٹرڈ بھی نہیں ہے ایک جگہ پہ لگ رہی ہیں ہاؤس ایٹ بہت ایکوریٹ اینڈ پریسائز ٹھیک ہے جی سو آپ کی ریڈنگز میں اگر کنسیسٹینسی ہے تو you are precise your measurement is precise اور اگر آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ precise ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹارگٹ پہ بھی ہے تو وہ ایکوریٹ بھی ہے اپس ہو کہ آپ کو سمجھ آئیے thank you very much اللہ حافظ موسیقی اگر آپ کی ک موسیقی بہت چک بھی ہے کہ آپ کو نقود مciąتر interessant پہ بھ sprawd کرتے ہو کار رہی ہے یاینی موسیقی 드�être